اسلام علیکم اگر آپ کے اپنے برڈز کا اچھی بریڈ لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے برڈز کے ڈائیٹ کو فالو کرنا ہوگا دوسرا ہے انوارمنٹ اور سب سے ضروری بات جو ہے وہ آپ نے فیمل کنفرم کرنا ہوگا الحمدللہ میرے پاس جتنے بھی برڈز ہیں وہ سب کے سب بریڈ کر رہے ہیں وہ پیچھے پٹا ہے ابھی تقریباً دو منت کا ہے تو اگر آپ نے بھی اچھی بریڈ لینا ہو تو میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا اس کو آپ فالو کر کے انشاءاللہ اچھی سے اچھی بریڈ لے سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے میل فی میل کنفرم کرنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ویک میں ویک میں تقریباً دو دفعہ آپ نے گندم دینے ہوگی کیونکہ گندم میں وہ سب کچھ ہے جو ان کے بوڑی کو ریکوائر ہوتی ہے وہ پورا کا دیتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کم از کم ویک میں دو دفعہ چاہول دینے ہوں گے میرے برڈ ماشاءاللہ چاہول بہت شوک سے کھا دے جتنے بھی سوفٹ فود میں دیتا ہوں برڈ کو وہ چھا وہ بہت شوک سے کھا دے اور آج کل تو ہر کسی کے گھر میں گرین فوڈ ضرور ہوتا ہے مطلب پالک جو جتنے بھی گرینز ہونا آپ گھر لاتے ہو تو کم از کم چار پانچ پتے اپنے برڈ کی حساب سے آپ دیا گا کیونکہ اس میں کلشم بہت زیادہ ہوتے اور چاہول میں بھی کلشم بہت زیادہ ہوتے ایسے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برڈ کی انڈے بہت زیادہ آئیں گے اور الحمدللہ میرے میٹکیوں میں ابھی آپ کو دیکھاؤں گا سارے میٹکیوں میں پانچ ہی انڈے پڑے ہوئے اور ابھی بھی مادیا لوڈ ہوئے تو دو تین مادیا اور ہے جو لوڈ ہے انشاءاللہ دو تین دن میں وہ بھی انڈے لے کرے گی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی بریڈ لینا چاہتے ہو تو اچھی ڈائیٹ دے دوٹی بعض لوگ کہتے کہ میں ڈائیٹ بھی اچھی دیتا ہوں گےو بھی دیتا ہوں چاہول بھی دیتا ہوں جتنے بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میں دیتا ہوں لیکن اس کے کیج میں اکثر کیلشم بلوک نہیں ہوتا کیلشم بلوک کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کیلشم بلوک کیا ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیلشم بلوک کیسے بنانا پڑتا ہے کیسے بناتے ہیں لوگ جو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلشم کتنا شوق سے یہ چاہوالکات ہے تو کلشم بہت زیادہ ضروری ہے اور میں تو خیر نہیں کتل فز بون نہیں رکھتا میں نے خود یہ کلشم بلوک بنائی ہے اس میں سب ہی کچھ میں نے ڈالا ہوا ہے تو اس چیز کی خیر ضرورت نہیں ہے تو جو بھی بندہ کہتا ہے کہ میں نے کلشم بلوک بنانا ہے مجھے سکھا ہوں انشاءاللہ آپ کی صرف تیس روپے لگیں گے اس تیس روپے میں اتنے زیادہ کلشم بلوک بن سکتے ہیں کہ میں کیا بتاؤ بازار میں تو ایزلی ایک کلشم بلوک پچاس روپے پہ ملتا ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا جن کو اسی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو کلشم بلوک بتاؤں گا میں آپ کو اپنا ویٹس اپ نمبر اسی میں دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بناتے ہیں لوگ تو انشاءاللہ یہ جو میں نے جو بھی چیزیں بتائی ہیں اس پہ عمل کرو اگر بریڈ نہیں ہے یہ تو پھر بتا دیں اور دوسری بات ہے کہ اس کو ایسا انوارمنٹ لے دے کے اب دیکھو میں اس کے ساتھ بیٹا ہو لیکن یہ ڈھر دے نہیں کہ آکے اپنی سب آکے اتنے کانا کھاتے تو ان کو انوارمنٹ بھی اچھی دینے ہوگی ٹھیکے ان کو بار بار تنگ کرنا نہیں ہوگا اور کوشش کرنا کہ ان کالونی کے ساتھ جتنے مطلب بل لیا ہو یا ڈوگ ہونا ہو ٹھیکے کیونکہ میرا یہ بریڈنگ کا راج یہ بھی ہے کہ میں نے یہ کالونی چک پہ بنائی ہوئے ہو جہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا تو یہ سب میرے ساتھ اتنے فرینڈلی ہے کہ میں اگر کیج میں بھی چلا جاؤنا تو یہ مجھ سے نہیں ڈالتے یہ اپنا کانا کھائیں گے تو اگر اچھی بریڈ لینا چاہتے ہونا تو ان سب دائیٹ کو فالو کرو ویک میں دو دفعہ گے ہو دو دفعہ چاول اور ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ کرین فوڈ دے سکتے ہو ٹھیکے اور میکس ویڈ میں میں تو صرف کنگنی باجرہ اور بھنگ دیتا ہو اور کیونکہ میں نے میکس ویڈ لائی تھی یہ سن فلاور نہیں کھاتے تو اب میں سن فلاور انشاءاللہ نیکچ ٹائم نہیں لاؤں گے پتہ نہیں دوسروں کے بڑس کھاتے سن فلاور بہت شوق سے لیکن یہ نہیں کھاتے یہ بس جو چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہے یہ سب کھاتے تو انشاءاللہ آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور میری بھی چینل کو سبسکرائب کریں پلیس تینکیو ہوگی بہت مہنس سے میں نے یہ ویڈیو بنائے گی